ناظرین اگر مچ میں بلوچستان میں معصوم ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معصوم کول مائنرز کو کوئلے کی کان میں کام کرنے والے ورکرز کو اغوا کر کے بہیمانہ طریقے سے قتل کرنے کے لیے جہاں ان کو زبا کیا گیا ان کے گلے کاٹے گئے اگر اس دہشتگردی کے مقاصد اس کے مقصد اس کو جو کرنے والے تھے جو پرپیٹریٹرز تھے جو پلانرز تھے جو سکیمرز تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک کرائیسز کھڑا کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت حد تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں آج اس اندھوناک واقعے کے بعد اس دہشتگردی کے تیسرے دن بھی جو متاثرین ہیں جو لوہکین ہیں جو خاندان ہیں وہ کوئٹرہ کے غربی بائی پاس میں ویسٹن بائی پاس میں ان معیتوں کو لے کر سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر آلہ جام کمال کی حکومت بردوچستان کی صوبائی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو کوئٹرہ پہنچنا چاہیے وزیر آزم عمران خان مسلسل اس واقعے پہ تازیت کا دکھ کا غم کا اظہار تو کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس میں مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلدی کوئٹہ میں آؤں گا آپ سے ملوں گا دعا کروں گا لیکن ابھی تک وزیر آزم کوئٹہ پہنچے نہیں ہیں وزیر آزم تو نہیں پہنچے لیکن ان کے منسٹرز اور ماون مسلسل وہاں پہنچ رہے ہیں پہلے وزیر آزم کی ڈائریکشن پہ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب وہاں پہنچے تازیت کا اظہار کیا میتوں کو دفنانے کا مشورہ دیا اب سے چند گھنٹے پہلے اب سے چند گھنٹے پہلے وزیر آزم کے ماون خصوصی جناب زلفی بخاری صاحب اور ان کے ساتھ علی زیدی جو میری ٹائم افیرز کے منسٹر ہیں وہ وہاں پہنچے اور وہاں زلفی بخاری صاحب نے جو مجلس وحدات المسلمین کے لیڈران ہیں جو وہاں پر لوگ ہیں جو حکومت سے بات کر رہے ہیں انہیں یہ مشورہ دیا کہ انہیں میتوں کو دفن بھی کرنا چاہیے سوال بھی اٹھایا ہے کہ وزیر آزم کے فوری طور پہ یہاں پہنچنے سے بھلا کیا ہوگا جازی جب زلفی بخاری صاحب کی ویڈیو میڈیا پہ منظر عام پہ آئی اس کے سامنے آئی تو پرومننٹ میڈیا پرسنیٹی جناب تلت حسین صاحب نے اپنے ٹویٹس کی ذریعے زلفی بخاری صاحب کے کنڈک کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں تھا جواباً زلفی بخاری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں تلت حسین کی جو ٹویٹ رویہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرائنگ روم پولیٹکس ہے یہ بہت انسنسٹیو رویہ ہے اور ہمیں دشمن جو ہیں ان کے ارادوں میں ان کا ہے کہ ہمیں دشمن کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے غالباً زلفی بخاری صاحب کا اشارہ اس طرف تھا جب آپ سے چند ہفتے پہلے پاکستان کے فورن آفس نے اور پاکستان کے آئی ایس پی آر نے ایک جوائنٹ ڈوسیر ایشو کیا جس میں بہت تفصیل سے بتایا گیا کہ کیسے بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ افغانستان سے بیٹھ کے بلوچستان کے جو سب نیشننس ہیں انہیں اور ٹی ٹی پی کے فیکشنز کو اور دائش کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بائیس بلین عرب روپیہ اب تک جو ہے بائیس عرب روپیہ جو خرچ کیا ہے بھارتی ایجنسی میں اس میں سے انیس بلین روپیہ جو ہے وہ بلوچستان میں کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے خرچ کیا گیا ہے اور اس پہ اسیسی نیشن کرنا اور دہشت گردی کرنے کے لیے بقاعدہ جو ہے وہ دس ملین روپیہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے یعنی ایک کروڑ روپیہ جو ہے اس کے لیے دیا جاتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پھر تو پاکستان کے جو لاو انفورسمن کے ادھارے ہیں بلوچستان کی جو حکومت ہے پاکستان کی جو سینٹرل ایجنسیز ہیں جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اسے اندازہ تھا کہ ہزارہ کمیونٹی اور شیعہ کمیونٹی بلوچستان کا ایک سوف ٹارگٹ ہے جس پہ پہلے بھی متعدد حملے ہو چکے ہیں دو ہزار گیرہ میں بارہ میں تیرہ میں سیکرو ہزارہ کمیونٹی کے افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جام بھک ہوئے ہیں ان حلقوں ان حملوں میں تو پھر ان کی حفاظت کی تو زیادہ ذمیراری جو ہے وہ حکومت بلوچستان پہ اور پاکستان کی وفا کی حکومت پہ آتی تھی یہی ہمارا بنیادی سوال ہے جس سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہیں گے مجھے بتایا گیا کہ بلوچستان کی چیف منسٹر جناب جام کمال بھی جو ہیں ہمیں جوائن کر سکیں گے اس کے علاوہ بھی ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن مجھے اس میرے ساتھ ہوں گے سید رضا آغا صاحب جو رہنما ہے مجزس وحدت المسلمین کے اس سے پہلے سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں دھرنے سے مجھے بلوچستان حکومت کوئیٹا سے جناب لیاقت شاہوانی صاحب اور مجھے جوائن کر سکیں گے سینیٹر سرفراز بکتی صاحب جو اس سے پہلے سابق صوبائی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں منسٹر فنٹیر رہ چکے ہیں اور بہت انہوں نے کام کیا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام گیس کا جو میرے ساتھ اس وقت ہیں اگر میں بات کا آغاز کر سکوں سید رضا آغا صاحب سے میں ان سے سمجھنا چاہوں اگر آغا صاحب مجھ جوائن کر چکے ہیں سید رضا آغا صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے انتہائی آپ سے افسوس کا اظہار کرنا ہے کہ جو دکھ آپ کو پہنچا اس میں پوری قوم اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے متعدد حملے ہو چکے ہیں سینکڑ ہزارہ کمیونٹی کے اہل تشریعوں جو ہیں ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں لیکن یہ بتا دیجئے کہ اب اس موقع پر حکومت مسلسل آپ سے انگیج ہے آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت مستعفی ہو ہو جائے وزیراعظم یہاں پہ آئے کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے مطالبات سے اس وقت پیچھے رہیں ہٹ رہے اور معیرتوں کو دفنہ نہیں رہے جی اسلام علیکم علیکم السلام جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک دلخرش واقع ہے اور جسی بسیدی نظمت کی جائے وہ کم ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ ہزاروں پہ اٹھیک نہیں ہوا یہ پاکستان اس پہلیمت پہ اٹھیک ہے کیونکہ میں بار بار ایک پیانیہ دیتا ہوں کہ بیشی آزار ایک ہم نیچنل دیفنس نائم ہیں پاکستان کا سید رضا آغاز صاحب میرے ساتھ رہیے بلوچستان کے وزیر آلہ جناب جام کمال صاحب میرے ساتھ ہیں آپ سن رہے ہیں میں جام کمال صاحب سے تھوڑا سا میں سمجھ لوں جام کمال صاحب السلام علیکم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی شورٹ نوٹس پہ ہم نے خود آپ نے جوائن کیا ہے لیکن جو متاثرین ہیں جو لوہکین ہیں وہ آپ کی حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک عام تاثر ہے دوسیر کے آنے کے بعد سے کہ بلوچستان کے اوپر بہشت گندی کی کاروائیاں ہو سکتی تھی ہزارہ کمیونٹی ایک سوف ٹارگٹ ہے اور آپ کی حکومت نے اس سوف ٹارگٹ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جی اسلام علیکم محیر صاحب جی سب سے پہلے تو میں اس بات خوڑا کلیئر کر دوں کہ میں خود آج گیا تھا اور میری رضا سے بھی ملاقات ہوئی باقی کمیونٹی سے بھی ہوئی اور ایڈریس بھی کیا پھر ہم ان کی امام بارگاہ بھی گئے تھے وہاں بھی کچھ ان کی کمیونٹی سے ملاقات وہاں ہوئی اور ایک بیانیاں بھی جو تھا اس کو ان نے فلوٹ کیا دیکھیں اس سارے سیچویشن میں ہم نے کبھی بھی کسی بھی میٹر کو کبھی لائٹ نہیں لیا آپ کو پتا ہوگا بلکہ میں نے آج ان سے بیان بھی کیا تھا چاہے کوویڈ ہو زائرین ہو سپیشلی ہزارہ کمیونٹی ہو ان کی سوشل ہو ویل فیر ہو ڈیولپمنٹ ہو جب سے ہماری گومنٹ آئی ہے بلکہ آج ان کی پروگرام میں اس بات پہ بہت سارے لوگوں نے یہ خود بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو ساری کمیونٹی واپس مچ کی طرف جو گئی ہے مائنس کے ایز مزدور پھر سے جانے لگی یہ وہ تقریباً دو ڈھائی سال میں حالات بہتر ہوئے تو اس سارے چیزیں ریوائی ہوئیں بٹ اگین اٹ واس ای ویری ٹراجک انسیڈنٹ جو کہ یہاں ہوا جس کو کسی بھی حالت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آہ اینڈ آئی ویش کہ یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا لیکن آپ کو بتے کہ جس طرح کی یہ وردات ہو رہی ہیں لیکن جام کمال صاحب جام کمال صاحب جی جی چیف منسٹر صاحب جام کمال صاحب یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں دن جو دو چیف منسٹرز کی صوبہ سندھ اور بلوچستان کے چیف منسٹرز کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ متحرک ہیں ڈائنیمک ہیں آپ کی ایڈمیسٹریشن ایفیکٹیو ہے آپ زیادہ کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دو ہزار تیرہ کے حملوں کے بعد اس صورتحال میں بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا اور یہ اب گزشتہ چند ماہ سے ہی حملے شروع ہوئے ہیں اور جو فورن آفسس کا ڈوشیر ہے اس میں تو بقاعدہ بتایا گیا تھا کہ دہشتگردی کے منصوبوں کے لیے جو بائیس عرب روپیہ رکھا ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس میں سے انیس عرب روپیہ جو ہے وہ بلوچستان پر رکھا گیا ہے وہاں پر اسیسینیشنز کا ایک بقاعدہ پلان ہے اور دہشتگردی کی جو آرگنیزیشنز ہیں ٹی ٹی پی فیکشنز دائش کو اور بلوچ سب نیشنلس جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فرم پلانے کی کوشش کی گئی ہے تو جب یہ ساری انفرمیشن حکومت کے پاس تھی تو پھر بلوچستان کی حکومت کا ہزارہ کمیونٹی کو پروٹیکٹ نہ کر سکنا جو ہے اس پہ سوال اٹھتے دیکھیں آپ اپنی بات کو آپ نے بلکل صحیح طریقے سے رکھا ہے جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان بیس سے بائیس ارب روپے یہاں خرچ کر رہا ہے اور بہت سارے ایسے بھی ممالک ہوں گے جن کا ہمیں آج پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا خرچ کر رہے ہیں اور بلوچستان is their main focus of intention also اور آپ دیکھیں کوئٹا جو سب سے بڑی پاپلیشن ہے الحمدللہ آپ نے کدھر کوئی ایسے انسیڈنٹ نہیں دیکھا ہوگا جہاں اتنی بڑی community یہ رہتے بھی ہے باقی عوام بھی رہتے ہیں باقی بڑی پاپلیشن ہے much ایک ایسے area which is a mining area جہاں مزدوروں کی بہت بڑی تعداد جاتی ہے اور بہت different areas میں کام کرتی ہے and maybe دیکھیں آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کو وہاں hit کرے گا جہاں وہ ایک soft corner ڈونٹے گا اس کو جہاں ایک موقع ملے گا چاہے کسی بھی صورت میں ہو ہم نے اورمارہ میں دیکھا کہ security forces OGDCL جاری تھی ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہرنائی میں recently شہید کیا گیا گوادر میں ہوا اسی طرح دوسرے جگہوں پر incidences ہوئے and being such a big 44% of the whole پاکستان land area they are looking for soft corner جہاں بھی ان کو ملے گا government سوفیسوں تو دنیا میں کوئی بھی دہشتگردی ختم میں نہیں کر سکتا ہم یورپ میں بھی دیکھیں کہ ہم امریکہ میں بھی دیکھیں گے ہم گلف میں بھی دیکھیں گے ہر جگہ دنیا میں دیکھیں گے لیکن آپ try کرتے ہیں کہ اس کو minimize کر لیں آپ کی بالکل figures تھی کہ اگر آپ 2020 کا پورا سال لے لیں 2020 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو کہ خاص کر ہم جسے کہیں کہ ہزارہ community کے حوالے سے ہو اس سے پہلے بھی یا لوگ کے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جو ماضی کی government سے بہت زیادہ تھی ہم دیکھیں اپنے آپ کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں it's not only about one community it's about the whole بلوچستان also and the whole city of کوئیٹا also کوئی بھی target ہو سکتے اور لوگ ہوئے بھی ہیں کہ ہم security apparatus speak کریں ہم mechanism speak کریں technology کو بروک آئیڈ لائیں اپنی intelligence کو بہتر کریں اپنے کو better equipped کریں and that's what has been happening اب جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ آپ کا دشمن پہلے سے درد ہونا زیادہ اور active ہو رہا ہے اور وہ definitely اپنے کو active کرنے کے لیے ہر روز حربے کی طرف جائے گا کہ destabilization کیوں ہو کیونکہ ہم fence کر رہے ہیں ہم situation کو اندر بڑا better control کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں operations میں کامیابی بھی ملی ہیں اور یہ سارے وہ factors ہیں جو میرے خال suit نہیں کرتے again i would say کہ اس ثانیہ سے ہم اس کو تو ہرگز اس حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کمزوری definitely کسی نے کسی حوالے سے ہوئی ہے تو ایک واقعہ سامنے آیا ہے لیکن میں صرف آگے چلنا چاہتا ہوں صرف مجھے اتنا بتاتے ہیں کیا سننے والے یہ سمجھیں گے کہ بلوچستان کی حکومت تو چیف فنسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ بے دست و پا ہیں ان حملوں کے مقابلے میں یہ چیلنج بہت بڑا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا نہیں نہیں میں آپ کو کہہ ہم نے کیا سٹیپس بہتر کیے ہم نے لیویز کے اندر ایک بورا ریفارم پچھلے دو دھائیس دات سے چل رہا ہے جو تقریبا ہم ایٹ پوائنٹ فائیو بلین روپی کی انویسمنٹ کیا ہے جن کی ہم اوور آلنگ پوری ہم نے کیا جس میں انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کا بنایا ہے آئی ٹی نیٹ ورک بنایا ہے ان کا کیڈر سسٹم امپروف کیا ہے ان کی انٹیلیجنس آپریشنز کو بہتر کیا ایک کیو آر ایف ان کے فورس بنائی ہے اسی طرح پولیس کے اندر ڈیجیٹائزیشن کوئیٹا سیف سٹی گوادہ سمارٹ سٹی کو انٹروڈیوز کیا ہے سیٹی تری ٹاؤنس کے اندر سمارٹ سٹیز کا ہم کانسیپٹ لا رہے ہیں تو یہ وہ سٹیپس جو گورنمنٹ کر رہی ہے ہاں اگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہم یہ کہتے جی ہم نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ سٹیپس اتھا رہی ہے میرا بہت شکریہ بہت شکریہ جام کمال صاحب ہمیں جوائن کرنے کا شارٹ نوڈس پہ مجھے باقی پارٹسمنٹ کی طرف جانے دیجئے بہت شکریہ آپ کا سید رضا آغا صاحب ابھی آپ نے سنا جام کمال صاحب کو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے وہ بتاتے ہیں کہ آج ان کی ملکات بھی آپ لوگوں سے ہوئی ہے کیا آپ ابھی بھی اپنے مطالبے پہ قائم ہیں کہ بلوچستان کی حکومت کو مصطعفی ہونا چاہیے شیخ لوائقین کے کینے پہ نکال دیا گیا ہے اور یہ مطالبہ اب نہیں ہے گو کہ ان کو مصطعفی ہو جانا چاہیے تھا اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اگر ذرا بھی شرم ہوتی تو اس واقعے کے بعد کم از کم کیابنٹ کو جزولف ہو جانا چاہیے تھا آپ دیکھئے کہ اٹھالیس گھنٹے جب گزرے واقعے کو تب کہیں جا کے گورنمنٹ کے طرف سے کسی نے آ کے جو بہت زیادہ پیشر بڑھا تب وہ ان کا ایک نمائندہ کہیے وہ آئے تھے یہاں پہ اٹھالیس گھنٹوں تک کسی نے خبر بھی نہیں لی کہ کیا ہو رہا ہے سرفراس صاحب بیٹھے ہوئے میرے دوستیں بھائییں جب یہ وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے اسی طرح کی سیچویشن جب بھی پیش آتی تھی دا بیری فرٹس پرسن وہ ہمیشہ آتے تھے بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے کم از کم یہ ہوتا تھا لوگوں کو کہ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ آتا ہے بیٹھتا ہے سنتے ہیں ان کی اور اسی زمانے میں جب تین وزرائے آلہ گزرے تو میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا جناب ڈاکٹر مالک صاحب کا کہ ہر موقع پہ وہ بہت جلب تشریف لاتے تھے اور باقاعدہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ اور یہ سارا معاملہ چلتا تھا لیکن اتنی بے حصی کہ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا مجھے لیاقت شاہوانی صاحب کو یہی چیز پوچھا لیاقت شاہوانی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں سید رضا آغا صاحب اس کو سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت میں بڑی بے حصی ہے پشلی حکومتوں سے بھی زیادہ بے حصی ہے تین دن کے بعد آپ کے نمائندے جو ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ابھی تک پرائم منسٹر یہاں پہ نہیں آئے ہیں وفاقی حکومت کے صرف معاون اور وزیر یہاں پہ آ رہے ہیں یہ پوری حکومت پورا سیٹ اپ جو ہے وہ سنسٹیوٹی کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہا نہیں ڈاکٹ صاحب آپ خود بھی میڈیا پہ ویجول دیکھتے ہوں گے پرسوں ہی جو ہی یہ درنا شروع اسی شام کو ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ وہاں پہ پہنچے وہاں پہ رابطے میں رہے ہیں سی ایم صاحب چونکہ اس وقت دبئی میں تھے جو آپ جانتے ہیں اب ہمارے لئے اتمنان کا باعث یہ تھا اور اونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے ازارہ برادری کی جو وہاں پر پولٹیکل پارٹی ہے ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی اس کے چیئرمن خالق ازارہ صاحب ہیں وہ وہاں سے الیکٹڈ ممبر ہیں اور پروینشل جو ہے وہ منسٹر بھی ہیں اور دوسرا کانسٹیچوینسی ہزارہ ٹاؤن وہاں سے بھی ایچ ڈی پی نے یہ نشیس جیتا ہے قادر نیل سب ایم پی ہے تو سب سے زیادہ اس وقت وہ ریلیونٹ تھے چونکہ وہ ایم پی ایز بھی ہیں ہزارہ برادری نے ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کیا ہے اور پھر وہ منسٹر اور کولیشن پارٹنر بھی ہیں وہ فوری طور پر انگیج ہوئے انہوں نے رابطہ رکھا اس کے بعد ہمارے منسٹر ہوم منسٹر ایم پی ایز مسلسل رابطوں میں رہے ہیں اور جو مظاہرین ہیں جو لوائکین ہیں ان سے گستشنیت کو انہوں نے آغاز کیا لیکن جی اسر زیادہ لانگو صاحب آئے ہیں خالق ازارہ صاحب آپ لوگوں کے ساتھ آتا ہیں انہوں نے رابطے رکھے ہیں خالق ازارہ صاحب نے آج خود پریس کانفرنس میں کہا کہ جو شوعدہ ہے ان کی تدفین کی حوالے سے ایم ڈبلیو ایم شیعہ کانسل اور دیگر سٹیک اوڈرز جو ہے وہ اس بات پہ ایگری کر گئے تھے کہ ہمیں تدفین ابھی کرنی چاہیے بلے جو احتجاج اور درنا ہے اس کو جاری رکھا جائے یہ تو آپ خود سن رہے تھے میڈیا پہ خالق ازارہ صاحب نے آج بتایا ہے تو بعد میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو تدفین ہونے نہیں دے رہے اور ایشوز کریئٹ کر رہے ہیں تو خالق ازارہ صاحب چونکہ اس وقت سنیڈرز 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 بکتی کو بریک سے پہلے لانے دیجئے الیکٹیو ممبر ہیں میں بریک کے بعد آپ کے پاس پھر آوں گا میں پھر آوں گا میں پھر بریک کے پاس آپ کے پاس سنیڈرز 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 جتنی دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ انیس کے دمیان میں کام ہوا وہ اب نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آغس صاحب سے اور شہدہ کے لوہرکیم تھے دلی اظہار تازیت اور یہ درمبوں میں دشکردوں میں ان کو جو بھی نام دیں انہوں نے اس بے دربی کے ساتھ ہمارے معصوم بھائیوں کو شہید کیا ہے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کے بعد دیکھیں اگر ہم نے اس وقت کچھ کیا تھا یقیناً دوکس صاحب آغا صاحب کا بھی شکریہ آپ کا بھی کہ وہ بھی کلیکٹیو ایفرٹ تھی اور آج گورنمنٹ بھی اگر کچھ کر رہی ہے تو یقیناً کلیکٹیو ایفرٹ سے کر رہی ہوگی اور کر بھی رہی ہے بات ہم اس پہنس میں الہنے کے بجائے ہم اگر قوس سے جائیں ہم اگر اس ترورزم کو روکنے کی بات کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے میرا خیال ہے کہ عشق جو ہی کرنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت امپورٹنس شہدہ کے برسہ ہیں اور ان کو گلے لگانا چاہیے ان کو یہ احساس دلانا چاہیے دیکھیں انپیڈنس کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے انپیڈنس ہوتے ہیں اور جب ہم وارزور میں ہوں جب ہم پاکستان ایک اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہو ایسے میں ٹاکسیز جو ہیں انڈین ٹاکسیز رو انڈی ایس یہ سارے ملکے پاکستان کو دی سیبلائز کر رہے ہوں آپ کے پورس بارڈرز ہوں پھر بلوچستان کی اپنی پجولیٹیز ہوں ایسے میں واقعات کا ہونا انہونی نہیں ہے پھر اس کے جو پوسٹ مینجمنٹ ہے that is very much امپورٹنٹ اس پر فوکس کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانٹیوٹی جو ہے یہ تیرزم کی یہ کہاں سے چلی آرہی ہے وہاں سے آپ کو نظر دورانی پڑے کی اور پھر ہمیں اوورال پورے پاکستان کو ساکھ لے کے چلنا پڑے گا دیکھیں یہ ریسپونس جو ہے نا یہ سب سے امپوسنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوٹی ایٹ آرز گزرے ہیں نا اس فوٹی ایٹ آرز میں ہمیں ملٹیرلی ریسپونس جو ہے وہ بڑا کلیر کٹ شہدہ کے ورثہ کو دکھانا چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کہ میں نام وہ کیا ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں جی سیف اللہ کرد مارا جیا محمود الرحمن رند جہنم وصل ہوا حدایت اللہ دائش کا جو تھا وہ جہنم وصل ہوا ہمارے سکریٹی اداروں نے کیا کتنے سکریٹی ادارے کے لوگ حکومت کی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں انسانوں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوراں سے پہلے آئیٹیوز کنڈکٹ کرنے چاہیے ٹھیک قسم کے اور بہترین قسم کے آئیٹیوز ہمارے اندر کچھ نہیں موجود ہے ہمارے اندر یقیناً ہو بھی رہا ہوں گے جو میں تھوڑا کوریمنٹ سے باہر مجھے ایک بریک بریک لینے دیجئے میں پھر آپ کی طرف آوں گا مجھے ایک بریک لینے دی سرفراس بکتی جو وزیر داخلہ رہ چکے ہیں بلوچستان کے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کنڈکٹ کرنے چاہیے ریسپونس دینا چاہیے اس دیشتر کرتی کا مزید بات کرتے ہیں کس طرح سے دینا ہے آفر در بریک ناظرین ویلکم بیک کہ اس وقت میرے ساتھ سید رضا آغا صاحب بھی ہیں علیہ کرت چہوانی صاحب بھی ہیں سینیڈر سرفاز بکتی صاحب بھی ہیں رضا آغا صاحب کی طرف چلتا ہوں آغا صاحب اس موقع پہ آپ چیف منسٹر بلوچستان کو سن چکے ہیں سبھی پارٹسمنٹس کو سن چکے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ جو میتیں ہیں انہیں کب آپ دفن کریں گے بیکوز اسلام میں تو میت کو فوری طور پر دفن کرنے کے حکامات ہیں اور یہی روایت بھی ہے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات کیلئے کرتا چلوں کہ یا خط شاوانی صاحب نے جن مسلط شدہ ناصر کا نام لیا یہ چند قدم کے فاصلے پہ جہاں آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ وہاں جا کے پوچھیں کہ یہ جن کی یہ کونسچوینسی بتائی جاتی ہے جن کو یہاں مسلط کیا گیا ہے انہوں نے واقعے کے بات سے لے کے اب تک ان کی شکل بھی دیکھی ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا اور بات پیچھ میں ادوری رہ گئی تھی کہ بلوستان کی کابینا دیکھیں اگر یہ لوگ فوری طور پہ ان کی تعدادریسی کے لیے اسی وقت پہنچتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اگر انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان صاحب آئیں یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ مکمل طور پہ مایوس ہیں جن دو لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں ان کا تو آپ ذکر ہی چھوڑ دیجئے نا ان کی میں بات ہی نہیں کرتا باقیوں کے بھی حوالے سے کہ لیخش شوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے تھے بالکل آئے تھے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد آئے تھے اس سے پہلے نہیں سوائے ایک مبین خان صاحب کے جنہوں نے مجھے صرف فون کیا تھا پینسٹ اراکین میں سے صرف ایک شخص نے فون کیا تھا باقی تو ایک کوویٹ زدہ یہ کیبنیٹ تو کورنٹائن میں تھی ان کو تو خدشہ ہے کہ باہر نکلیں گے بیماری کہین کو نہ آگھیرے اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اگر آپ ریپیٹ کیجئے ابھی جو سوال پچھا نور محمد دومر صاحب وہاں پر گئے تھی نہیں 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 ابھی آپ نے سوال جو پوچھا تھا وہ پوچھیا اس کا جواب میں دے چکا ہوں کوئی نہیں آیا تھا اٹھالیس گھنٹوں تک کوئی نہیں آیا آپ صرف بات مکمل کر لیں شاوانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ بات مکمل کر لیں اب آپ کے اس وقت پر ڈیمانڈ ہے کیا آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح سے تحفظ دیا جائے بیسیکلی کیا ہے اس وقت آپ کو کیا پوری طور پر چاہیے بلکل ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں پرائم منسٹر آئیں یہاں پہ اور جو ڈیمانڈ سامنے دیئے ہیں وہ پریس میں آلڑی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں اور یہ کہ آج کے پریس کانفرنس کے حوالے سے جو باتیں ہوئی وہ لگو ہیں جو بھی باتیں وہاں ہوئی ہیں وہ بلکل جھوٹ پر مبنی ہیں چوبیس گھنٹے تک ہم یہاں بغیر جنازے کے بیٹھے ہوئے تھے لوائقین خود اپنے جنازے اٹھا کے یہاں لے کے آئے ہیں آپ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جتنی بھی آئیں بائش آئیں وہ کریں اس سے حقائق چھپنے والے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ سیکیورٹی لیبس ہے جس کی وجہ سے یہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور پھر بے حصی کی وجہ سے جب کسی نے بھی آکے دادرسی نہیں کی لوگ مجبور ہوئے وفاق کی طرف دیکھنے پر اور وفاق سے بھی مختلف نمائندے مختلف موقعوں پر جب آتے رہے تو خاطرخواہ کوئی بات آگے نہیں پڑھ سکی the bottom line is کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ یقین دہانی کرائیں گے تب یہ لوگ یہاں سے عمران خان صاحب کا آنا یہاں پہ ضروری میں نے ساتھ رہے ہیں عمران خان صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم یہاں پہ نہیں آرہے ہیں دیکھیں وجہ تو کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان یہاں پہ نہیں آرہے ہیں جی جی اس کا جواب تو پرائم منسٹر سیکیٹریٹر اور پرائم منسٹر صاحب کا اس پرس پرسن یا اس کے جو نمائندگان ہیں وہ بتائیں گے علی زہدی صاحب نے تو آج میڈیا ٹاک میں انہوں نے بتایا جام کمال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں آؤں گا لیکن انہوں نے اپنا سکیجول ابھی تک شاید پلان نہیں کیا اور اس سے زیادہ چونکہ کوئی آفیشل کرسپانڈنس اس حوالے سے ان کے ساتھ نہیں ہوا تو پرائم منسٹر سیکیٹریٹ جو ہے وہ بہتر انداز میں آپ کو انفارم کر سکیں گے شاہوانی صاحب کے دوسرا سوال ابھی تک جس کا جواب نہیں ملا وہ یہ ہے کہ جب دوسیر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سارا نشانہ ہی بلوچستان ہے بائیس عرب روپے میں سے جو ہندوستانی انٹیلیجنس نے خرچہ کیا اس میں سے انیس عرب کا جو ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان ہے وہاں یہ بھی منشن کر دیا گیا پوری دنیا کو بتا دیا گیا کہ بلوچ سب نیشنلسٹ ٹی ٹی پی فیکشنز اور دائش کو اکٹھا کر کے ایک پلائٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی جاری ہے حملے ہوں گے اور پھر حملوں میں آپ کی حکومت کی جانتی ہے کہ ہزارہ کمیونٹی ایک سوف ٹارگٹ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے جس طرح سے یہ زبہ کیے گئے اور گلے کاٹے گئے یہ تو ایک انٹرنیشنل نیریٹیف شیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا یہاں پہ مذہب کے نام پہ بکوز گلے کاٹنا ساؤتھ ہیشن ٹریڈیشن نہیں ہے یہ مشرق کے بستہ سے آئی وی چیز ہے تو آپ کی حکومت کا پھر انٹیلیجنس فیلئر ہے پیش بندی نہیں ہے مینجمنٹ پرابلم ہے پچھ تو ہے آخر کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے جی ڈاک صاحب ایک لہر ہے ٹرریزم کی بلوشتان میں اور ریسنٹ ایک لہر آئی ہے ارنائی میں بھی ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پہ اٹیک ہوا ساتھ ہمارے جو 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 جوان ہیں ان کی شہادت ہی نہیں اس سے قبل بھی ایک آدھ اس طرح کے واقعات ہوئے پھر یہ اچانک یہ واقعات سامنے آیا اور آل اگر بلوشتان گورنمنٹ پرفارم نہ کرتی لا ان آڈر کو بہتر نہ کرتا سیکورٹی کو بہتر نہ کرتا تو پھر تواتر کے ساتھ ویسے ہی واقعات ہوتے جیسے دو آزار اٹارہ الیکشن سے قبل ہوتے رہے ہیں گزشتہ بیچ سالوں میں نان الیون کے بعد ہمارے جو آزارہ بہن بھائی ہے ہمارا جو آزارہ برادری ان پہ جس طرح کے حملے کیے گئے جو خودکش اٹیکس کیے گئے جو بمبارمنٹ کی گئی آہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ آزارہ ٹاؤن علمدار ارد میں کنفائن ہو کے رہے گئے مکیت ہو کے رہے گئے تھے وہ ماحول جو ہے گزشتہ دو سالوں میں نہیں رہا آغا صاحب بھی اس بات کو یقیناً ایک نالج کریں گے آہ ابھی تو معاملات زندگی مکمل بحال ہو گئے تھے ابھی تو ہمارے آغا صاحب کہہ رہے کہ ہم کنفائنمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام میں یہ ہے آغا صاحب اس واقعے سے پہلے آلات بہتر ہو گئے تھے اگر یہ جنازے اپنے پیاروں کے ساتھ اگر ہیں اور وہ نہیں دفنانا چاہ رہے ہم بھی ان کے ساتھ مائنس ٹین ڈگری سنٹی گریڈ میں بیٹھے ہوئے کیونکہ ہم بلوستان حکومت کی طرح بے حص نہیں ہیں اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے بے حصی دکھا نہیں ہے یا پھر وہ یہاں آکے ان لوگوں کی عشق شوئی کریں گے سنٹی صاحب کیا وجہ ہے کہ پراملسٹر پاکستان عمران خان یہاں پہ جی شاوانی صاحب وقت تھوڑا ہے آپ جلدی باتیں آغا صاحب کا نکتہ نظر آغا صاحب کا نکتہ نظر میں بڑا اترام کرتا ہوں ان کا اپنا نکتہ نظر سامنے آیا ہے آج خالق آزارہ صاحب کا نکتہ نظر آپ کے سامنے علیہ دا سے آیا ہے گزشتہ تین چار دنوں سے صبح نو بجے سے رات بارہ تک میں میڈیا ٹاک شوز میں آپ دوستوں کو ریسپانڈ کر رہا ہوں ایک نکتہ نظر آغا صاحب کہے جو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم کنفائنڈے کوئی بہتری نہیں آئیں دوسرا مظاہر ہی نیمی سے ڈی ایس ان جی وہاں پہ لگا ہوئی تو لائیف شو میں ایک بزرگ خاتون ہماری ماکی جیسی کریمہ صاحبہ انہوں نے اطراف کیا کہ اس واقعے سے قبل بہتر آلات ہو گئے تھے ریانہ ایک بچی وہ جو ہے درنامے تشریف فرماتے ہیں اور بہت جذباتی ہو رہے تھے ان کے والد صاحب بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اچھا جذبات کی اطراف کی آلات بہتر ہوئے تھے مجھے صرف اس میں سنفراس بکتی صاحب کو لانے دیجئے آپ کا آیا موقع میں سمجھ گیا سنیڈر سنفراس بکتی صاحب آپ پہ خود حملے ہوئے آپ وزیر داخلہ تھے بڑی مشکل سے آپ کی جان بچی آپ سینیڈر آف پاکستان بھی ہیں آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے نیشنل سیکرڈی کورسز کا بھی حصہ رہے ہیں پروگرامز کا بھی اور آپ کو احساس ہے کہ گلارچر پکچر ہے کیا کرنا ہوگا کہ سید رضا آغا صاحب کو اور جو لوہیکین ہیں اور خاندانوں کو تحفظ دینے کیلئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں مہت صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وے فورڈ پر بحیش کرنی چاہیے ہیں ایک تو یہ فوری ایک مسئلہ ہے جہاں لوہیکین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اشکرائی کیلئے اگر وزیراعظم کو آنا پرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وزیراعظم کے کوئی شام میں گستاخی نہیں ہوتی ہے وہ تشریف لیا ہے اور ان کے ساتھ بینج ہے اب پرابلم یہ ہے کہ بڑا جو وے فورڈ ہے جو لانگ ٹیم فورڈ ہے وہ دہشتگردی کو مل کے کچھلنا ہے دشمن کیا چاہتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ بلوش ایتھک بنیادوں پر پاکستان کے فالٹ لائن میں اضافت کیا جائے ہمیں مل کے اس فالٹ لائن کو روکنا ہے اب اس کو روکنے کے لیے تمام واکس آف لائن بجائے ہم اس بیعت سے پر جائے کہ آگا صاحب کیا کر رہے ہیں یا ہزارہ صاحب کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے سب قابل اعترامیں ہمیں اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو سامنے رکھنے اور وے فورڈ صرف ایک ہے جو فورم سے پہلے اسٹیٹ کا جو رسپونس ہے وقت ہمارا اس نشستہ ختم ہوا سینڈر بہت چکریہ تمام میرے جو پارٹسپنٹس ہیں ان کا بہت چکریہ فوری کرائسس کے حل کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وزیراعظم پاکستان اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں کوئٹہ آئیں دلچوئی کریں ایک لانگ ٹرم سٹریڈیجی چاہیے اس سے فائٹ کرنے کی اس پہ اتنی ہی بات ہے اس کے بعد میں ایک اور سیاسی مسئلہ پہ آتا ہوں ایک بریک کے بعد ناظرین ملکم بیک ناظرین پچیس سسمبر کو پاکستان کی سیاست میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ایک نیا ٹویسٹ پاکستان کی سیاست میں اس وقت آیا جب سابق مشارف دور کے انفرمیشن منسٹر جناب محمد علی دورانی صاحب نے لاہور میں کوٹ لقبت جیل میں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور پریزیڈن جناب شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے ریکانسلیشن کی ضرورت ہے اگر اپوزیشن کو اکاؤنٹیبیلیٹی کے نام پہ دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو سیاست کا یہ معاملہ نہیں چل پائے گا اگر اپوزیشن سڑکوں پہ آئے گی تو پھر مسائل اور معاملات جو ہیں وہ بہت بڑھ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کی اس ملاقات پہ حکومت نے اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے محمد علی دورانی صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کیا حکومت کا کہنا ہے کہ محمد علی دورانی صاحب جو بھی کر رہے ہیں اپنے ایمہ کی اوپر کر رہے ہیں تہام اخباری ریپورٹ سے کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے سخت ڈسپلیجر کا بھرمی کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب سے محمد علی دورانی کی ملاقات میں اور ان کو خط چاہ ہے یہ شک ہے کہ محمد علی دورانی صاحب اسٹیبشمنٹ کی کسی گیم کے کسی سٹرائٹیجی یا حکمت ایملی کا حصہ ہے محمد علی دورانی صاحب نے فرس جنوری کو ریپورٹ ہوا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ایک ملاقات کی ہے اس کے بعد محمد علی دورانی صاحب کا کہنا تھا کہ مولانا جو ہیں ان کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں کچھ تحفظات وہ مانگتے ہیں تہاں مولانا نے کہا کیٹیگوری کی طور پر کہ میں نے محمد علی دورانی صاحب کو بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا ڈائلاؤگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تین جنوری کو محمد علی دورانی صاحب نے سابق وزیر داخلہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب چہدی نصار علی خان صاحب سے بھی ملاقات کی اس کے بعد سورسز نے کہا کہ چہدی نصار علی خان صاحب کا بھی ایک ممکنہ رول جو ہے وہ ہو سکتا ہے انگریزی میڈیا جو ہے کم از کم وہ سمجھتا ہے کہ محمد علی دورانی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کیمہ پر کر رہے ہیں وہ اسٹیبیشمنٹ کے قریب ہیں میڈیا وہ کلپس بھی چلا رہا ہے یاد درانے کی ہے کہ جب اینارو ہوا تھا دوہزار ساتھ میں جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے انہوں نے اینارو کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کی تھی تو محمد علی دورانی صاحب ان کے ساتھ تھے اور محمد علی دورانی صاحب نے بھی اس وقت ایک پریس کانفرنس میں کچھ کامنٹس کیے تھے وہ کلپ میں آپ کو سناتا ہوں ایکسنل ریکنفلیشن آرڈینس دو تھالنٹ سیون تھا جس کو کیمنٹ نے افروف کیا اور اب وہ پرائم پرائم سٹر کے سگنیچرز کے ساتھ جو ہے پیزنڈ صاحب کے پاس جو ہے اس کو بھیٹیا گیا ہے اس وقت کے جو بیروکریٹس اور سیبل بیروکریسی ہے جو محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ تھی منسٹریف انفرمیشن میں ان کا دعوی یہ ہے کہ محمد علی دورانی صاحب کو زیادہ معلومات نہیں تھیں سنارو کی انہیں تو دبائی سے فون آیا کہ یہ پریس کانفرنس کریں محمد علی دورانی صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں سیکرٹی جنرل مسلم لیگ فنکشنل ہیں سابق وزیر اطلاعات ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا محمد علی دورانی صاحب السلام علیکم ورم 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 thank you دورانی صاحب یہ کلپ کے بارے میں ہمیں بیروکریسی کی لوگ کہتے ہیں پرانے کہ اس وقت جب یہ آپ نے اس کا انٹرڈکشن کیا تھا تو آپ کو خود بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا تو آپ کو دبائی سے ہی اس وقت فون آیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک سابق یہ جو این آر او ہوا تھا اس کا ڈائلوگ پاکستان کے اندر ہوا تھا اور ایک بہت ہی کچھ اہم لوگوں کے درمیان اس کی ڈسکشن رہی جس میں حکومت کے لوگ بھی شامل تھے یقینی طور پر میں اس کا حصہ نہیں تھا اور جس وقت یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی میں نے صرف سٹیٹمنٹ آف دا فیکٹس دی تھی لیکن اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کی ڈیٹیلز جو تھی وہ مجھے پتا تھی یا نہیں تھی میں اس کا پارٹی نہیں تھا اور میں نہیں بنا تھا کیونکہ وہ اس وقت چکا ہے میں اپنی اپینینز کو میں کسی بھی حکومت کے فیصلے کے مقابلے میں کبھی بھی بیان نہیں کیا کرتا وہ اس وقت کا فیصلہ تھا جو ہوا یہ تو دورائی صاحب بہت اچھا آپ نے کیا یہاں بہت سے لوگ سپیکلیٹ کرتے رہے کہ آپ تو ہمیشہ ہی اس قسم کی ڈیلز کراتے رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ بلکل آپ اس کا حصہ نہیں تھے لیکن آپ ایسے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اینارو کی ڈیل تھی وہ ایتھیکل تھی وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے اچھی تھی کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد دس برس پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی تاریخ گزرے اس ڈیل کے نتیجے میں بہت غیر ذمہ دار قسم کی سیاسی حکومتیں پاکستان میں آئیں اور بہت کرپشن ہوئی اور بہت ایکانومی کو مس مینج کیا گیا حالات بہت زیادہ خراب ہوئے جس کا خمیازہ اس وقت پاکستان بھکت رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اینارو کی ڈیل ٹھیک تھی دیکھیں وہ اینارو کی ڈیل جو ہے اس کو آج ٹھیک کہنا تو غیر قانونی ہوگا چونکہ اس کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ٹاؤن کر دیا ایون جو آج اینارو کا ذکر کیا جاتا ہے بار بار اور مختلف لوگوں ایون پرائیم میسٹر کی طرف سے بھی آتا ہے اینارو مانگ رہے ہیں ہم اینارو نہیں دیں گے نہ اینارو کوئی مانگ سکتا ہے نہ کوئی اینارو دے سکتا ہے نہ آئین پاکستان کسی بھی فرد کو اس پاکستان کے اندر اجازت دیتا ہے کہ وہ اینارو دے اور کوئی بھی ایکسٹرا کونسٹیٹیوشنل جو انٹروینشن ہے وہ اس وقت آئینی قانونی طور پہ اور تاریخی طور پہ پاسیبل نہیں ہے اس وقت اگر یہ ہوا تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا اور بعد میں جو لوگ اس میں چامل تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں تھا تو لہٰذا اب اس کو ایک بلز ورڈ بنانا اور اس کے گرد پاکستان کی سیاست کو گھومانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان اور عدلی آئے پاکستان کے سامنے ایک تھوڑا سا غیر سنجیدہ بہیوئر ہے جو کہ اگر حکومت کی طرف سے آئے تب بھی غیر سنجیدہ ہے اور اگر اپوزیشن کی طرف سے آئے تب بھی غیر سنجیدہ ہے جوئی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی آرٹیکولٹ ہیں بہت ہی اچھا جو ہے آپ مفصل طریقے سے چیزیں کو بیان کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا کہا کہ غیر قانونی ہے اور ایک بز ورڈ کے طور پر اسے تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں شاید وزیر آزم بھی دوسری طرف لیکن اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایدارون نہیں ہو سکتا انکونسٹوشنل ہے اللیگل ہے یہ ایک بز ورڈ ہے تو آپ پھر جب گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں آپ جب ری کانسلیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ کیا حل نکالنا چاہ رہے ہیں بہت خوبصورت ڈاکس صاحب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جو اس دن پریس کانفرنس میں بھی میں نے تین باتیں بڑی بزاز سے کی تھی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈائلوگ ہونا چاہیے اگر اسطیفے حکومت دینا چاہ رہی ہے تو اسطیفوں کے بعد بھی تو ڈائلوگ کرنا پڑے گا کیوں نہ اسطیفوں سے پہلے ڈائلوگ کر لیا جائیں دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ سارے بزنس کو بیک ٹو پارلیمنٹ جانا چاہیے کیونکہ جب تک پارلیمنٹ میں آپ ایشو کو لے کے نہیں جائیں گے آئین کی موجودکی میں جو سب سے بڑا ڈائلوگ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے یا پارلیمنٹ میں سے نکلنے والی کمیٹی ہیں اور پارلیمنٹ میں بننے والے ڈیفرنٹ سپیشل پرپس گروپس ہوتے ہیں اور تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی تھی جو کہ ابھی بھی میں کہوں گا کہ اس سب کے باوجود اس وقت پاکستان کے تمام سوچنے والے جو سٹیٹ کے ایلمنٹس ہیں خواہ وہ بول سکتے ہوں سٹیٹ کے اپوزیشن اور حکومت دو ایلمنٹس ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں اسٹابلشمنٹ ہے جو ٹیکنیکلی نہیں بول سکتی عدلیہ صرف فیصلوں کے ذریعے بول سکتی ہے وکلا بول سکتے ہیں انٹیلیکچولز بول سکتے ہیں تو یہ سب لوگ جو ہیں ان کی اپینین ہمارے سامنے آ چکی ہیں ماضی کے اندر کہ ایک گرینڈ ڈائلوگ جو ہے وہ اس وقت کی ایک ضرورت ہے اور اس گرینڈ ڈائلوگ کو شاید نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی ایجنڈا سیٹنگ نہ ہو جائے اور میں نے یہ پرپوزل دی تھی کہ ایجنڈا سیٹنگ کے لیے ٹریک ٹو ڈائلوگ ہونے چاہیے جس طرح سے بڑے سے بڑے ٹکراؤ کے بعد بھی ڈائلوگ ہی ہوتے ہیں جنگوں کے بعد بھی جنگوں کے مسئلے جو ہیں وہ تو میز پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں تو آج جو ٹکراؤ ہے اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دونوں باتی لیکن دورانی سابق آخری آخری question یہ ہے کیا آپ پھر یہ کہتے ہیں کیونکہ این آر او کے ساتھ ریفرنس اس لیے بن رہا ہے بز ورڈ کا کہ این آر او میں در حقیقت لوگوں کو corruption کے cases سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی کہاں پسے پشت پر ڈال دیں سیاست کا عمل آگے چلنا چاہیے لیکن آپ اگر پھر یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ شہواز شریف نواز شریف آرشف علی زرداری اور مختلف جو سیاستدانوں پر cases ہیں انہیں ایک بار پھر پسے پشت ڈال دیا جائے یہ کہہ کے کہ پاکستان کی سیاست کو آگے چلنا چاہیے اور سیاست سے سب چیزوں کا حل نکل سکتا ہے کیا آپ یہ حق اچیو کرنا چاہے میں نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ جی اتصاب کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا میری یہ demand ہے کہ یہ جو تمام cases ان کے خلاف چل رہے ہیں اس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ کوئی ملزم ملزم نہ رہے مجرم بن سکے جب مجرم بنتا ہے تو وہ اپنے تمام جو اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ limit ہو جاتے ہیں اسی لیے میں حکومت سے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس apprehend کر کے لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے فیصلوں سے پہلے ان کو لیڈر بنا رہے ہیں آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف جو cases ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کریں ان کو سزا دیں اور اس سزا کے نتیجے میں ان کو ایک جو ہے کہ فیصلہ کر دیں محمد علیہ صاحب بہت ہی مفصل بیانیاں ہیں آج ناظرین اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ